کیسی ہوگی اگلی حکومت کون بنے گا وزیراعظم مخلوق حکومت میں اہم وزارتیں کسے ملیں گی نتائج بازے ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے حکومت سازی کے لیے پیپس پارٹی اور دیگر جماعتوں سے رابطوں کا آغاز کر دیا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات میں حکومت سازی پر گفتگو مذاکرات کا اگلا دور آزاد ارکان سے رابطوں کے بعد ہوگا وزیراعظم کے انتخاب کے ایجنڈے پر مذاکرات نمبرز گیم پورے ہونے کے بعد ہوں گے شہباز شریف جی ای وائی کے امیر فضل رحمان اور ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول سے بھی رابطہ کریں گے خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے لاہور بلایا ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خود ہمارے پاس آنا چاہیے میجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاسے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے تحریک انصاف نے مرکز پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا پی جائے کے رانوما بیلسٹر گوہر نے کہا کہ عوام کے منڈٹ کا اترام کیا جائے عوام کی امنگوں کے برعکس زبردستی بنوائی گئی حکومت ملکی معاشی صورتحال بہتر نہیں کر سکتی تمام حلقوں کے نتائج فارم پینتالیس کے مطابق بنانے کا بھی مطالبہ کامیاب الیکشن پر آرمی چیف جنرل آسف منیر کی قوم کو مبارک بات کہا عوام کی حقیرائدہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے انتقابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں عوامی منڈٹ کے تائین کی مشک ہے سیاسی جماعتیں سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ قوم کے اعتماد کا جواب دیں پچیس کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں خواہش ہے کہ یہ انتقابات سیاسی اور معاشی استحقام اور امن و خوشحالی لائیں میڈیا، سیول انتظامیاں اور عدلی ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتقابی مشک کامیاب انعقاد ممکن بنایا محفوظ انتقابی محول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں قومی اسیملی میں آزاد امیدوار سب سے آگے کچھ دیر پہلے تک دو سو پیسٹ پہ سے ایک سو ایک نشستیں جیت لیں مسلمیق نون تہتر سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت پی بس پارٹی کے حصے میں چون نشستیں آئیں ایمکیو ایم پاکستان کو سترہ سیٹوں پر کامیابی ملی مسلمیق قاف کی تین استحقام پاکستان پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کی دو دو نشستیں بی این پی مسلمیق زیا اور مجلس وعدت المسلمین نے ایک ایک نشست حاصل کی اینے ایک سو انیس لاہور سے مریم نواسی کامیابی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج آزاد امیدوار شہزاد فاروق کا جیت کا دعویٰ آروکو فارم سیتالیس دوبارہ مرتب کرنے کا حکم دینے کی استعدہ سیالکورٹ میں خاجہ عاصف کے مقابلے میں ہارنے والی ریانہ ڈار اور لاہور میں علیم ڈار سے ہارنے والے آزاد امیدوار علی اجاز بٹر نے انتخابی نتائج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے لاہور صحیح خالد کھوکر سے ہارنے والے میاں محمود رشید اور آزاد امیدوار زہیر عباس کھوکر نے اتا تارر کی کامیابی کو چیلنج کر دیا فارم سیتالیس کا نتیجہ کل آدم قرار دینے کی استعدہ فارم پیتالیس کے مطابق نتیجہ جاری کرنے کی درخواست سیدھائی کورٹ میں آزاد امیدوار ارسلان خالد نے انے دو سو ارتالیس سے اپنے مقابلے میں امکیو ایم پاکستان کے خالد مقبول کی کامیابی کو چیلنج کر دیا آروں کا فارم سیتالیس آدم قرار دینے کی استعدہ پی ٹی آئی رانوما حلیم عادل شیخ نے انے دو سو ارتیس کے نتائج چیلنج کر دیئے فارم سیتالیس میں نتائج تبدیل کر کے امیدوار امکیو ایم کو کامیاب قرار دینے کا الزام اسلامباد میں آزاد امیدوار شویب شاہین اور علی بخاری نے انے سیتالیس اور انے ارتالیس کے نتائج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے اعلان میں تاخیر نے انتخابی نتیجے کی ساکھ پر سوال اٹھا دیئے الیکشن ریزلٹ منجمنٹ نظام کمزور رہا الیکشن کمیشن نتائج میں سستی کی تحقیقات کرے فیفن کا بشورہ اپنی ریپورٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو وضاحت دینا ہوگی کہ پریزائننگ افسران نے آرو آفس پہنچ کر نتائج دینے پر عمل کیوں نہیں کیا شفافیت پولنگ اسٹیشن پر قائم رہی لیکن آرو کے دفتر پر شفافیت سمجھوتا ہوا پچیس حلقوں میں مسترد بوٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا فیفن مبصرین کو نصف آرو دفاتر میں نتائج کی تیاری میں رسائی نہیں دی گئی مشاہدے کیے گئے 29 فیصد پولنگ اسٹیشن کے باہر فارم 45 آویزہ نہیں کیے گئے انتقابات میں تقریباً 6 کروڑ ووٹرز نے ووٹ کا حق استعمال کیا ٹرن آؤٹ 48 فیصد رہا زیادہ تر سیاسی جماعتیں اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے میں کامیاب رہی الیکشن دوزار چوبیس اچھے محول میں ہوئے بڑی تعداد میں ووٹرز ووٹ ڈالنے نکلے کامن ویلت وفت کے سربراہ ڈاکٹر گرلک جانتھن کی پریس بریفنگ کہا کراچی ملتان ہندر آباد فیصل آباد کے پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا چند واقعات کے سواب ووٹنگ اچھے محول میں ہوئی ایک بڑی پارٹی کو نشان سے محروم کیا گیا جو غیر تعلیم یافتہ ووٹرز کے لیے مشیل تھی پارٹی کے پولنگ ایجنٹس ووٹوں کی گنتی کے دوران موجود نہیں تھے پی ٹی آئے کا بشاور کی آٹھ نشستوں کے نتائج تبدیل کرنے کا الزام تحریک انصاف کے رانوما تحمود جھگڑا کاملان بنگش اور شاندانہ گلزار نے پریس کانفنس میں کہا تحمود جھگڑا نے کہا پی ٹی آئے نے تاریخی کلین سویپ کیا نحمود جان کے حلقے کے نتائج تبدیل کیے گئے عوام نے پہلی دفعہ پریپول رگنگ کو شکست دید کابلان بنگش بولے کہ عوام کی عدالت قانون اور الیکشن میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں ان کے حلقے میں جس کو جتوایا گیا وہ ساتھوے نمبر پر تھا داروز نے ان انتخابات میں پیسے بٹو رہے ہیں دانیل عزیز کی بیوی کا دھاندی کا الزام الیکشن کمیشن جانے کا اعلان کہا این نے پچھتر کے پچھتر پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ نہیں مل رہا آر او کا کہنا ہے کہ پچھتر پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا دانیل عزیز بازے برطری سے جیت چکے ہیں الیکشن دھاندی زدہ ہیں کل آدم قرار دیا جانا چاہیے آٹھ فروی سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا اب عوام کے بینڈیٹ کا اترام کیا جائے بانی پی ٹی آئی کا جل سے پیغام بانی پی ٹی آئی کا وکیل کے ذریعے ملک کے سف سے بڑے ادارے کو پیغام وکیل عویر نیازی نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ عوام نے منڈیٹ دے دیا ہے وفاق خیبر پکتونخہ اور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی صورتحار الیکشن کے نتائج سے پہلے سے آگا تھے چمن میں نتائج میں تاخیر پر گزشتہ روز سے اتجاج جاری خلابداللہ پشین خلاسیف اللہ اور جوب میں دھرنے روڈ بلوک کوئٹا شارعہ کوشک ٹاپ سے بند گاڑیوں کی قطاریں اتجاج کے باعث پنجاب اور خیبر پکتونخہ کے لیے ٹرانسپورٹ موتل باجور میں انتقابی نتائج کے خلاف آزاد امیدواروں کے حامیوں کا دوسرے روز بھی دھرنا پی کے بیس اور اکیس کے نتائج میں دھاندلی کا الزام دونوں حلقوں میں جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا انتقابی نتائج میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا واکستان تحریک انصاف کے کچھ ہارنے والے امیدواروں نے عام انتقابات کے دوران دھاندلی کے الزامات آئیت کیے ہیں متاثرہ امیدوار الیکشن ٹربیونل میں سیکشن 139 اور 142 کے تحت ادخابی نتائج کی اشارت کے 45 دن کے اندر پیٹیشن دائر کر سکتا ہے جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی فخر دورانی کی رپورٹ کے مطابق الیکشن ایک کے سیکشن 144 کے تحت مدعی کو سٹیٹمنٹ آف فیکٹ یعنی حقائق نامہ اور شواہد پیش کرنا ہوں گے تاکہ دھاندلی یا بے ضابطگی کے الزامات ثابت کیے جا سکے